موسیقی روزنامہ جنگ میں میرے نئے کالم کا عنوان ہے ایک تھا نرگس سو اب بھی ہے یہ ایک یونانی دیو مالائی کہانی ہے نرگس یعنی نارسسس کا ایک خوبصورت ترین دیوتا خود اپنی ہی محبت پہ مطلع ہو گیا اس کے چاہنے والے اس پر مرتے تھے مگر اسے اپنے سوا کوئی اور پسند نہ تھا اس نے اپنی تمام محبتوں کو مسترد کر دیا تو پھر انتقام کی دیوی کو جوش آ گیا اور اس نے نرگس کے تکبر اپنی ذات سے حد سے بڑی ہوئی محبت پر انتقام دے لیا نرگس کو خود اپنے ہی سائے اپنی شبیہ سے پیار ہو گیا اسے ہر طرف وہ خود ہی دکھتا تھا لیکن وہ اس سائے اور شبیہ کو پا نہیں سکتا تھا خود سے جنون کی حد تک محبت نے اسے جنونی بنا دیا اور ایک دن خود کو پانے کی خواہش میں پانی میں خود اپنی شبیہ کو حاصل کرنے کے لیے دریاں میں ایسی بازی لگائی کہ جان ہی جاتی رہی نرگس تیبتہ کی موت کے بعد نشانی کے طور پر نرگس کا خوبصورت پودا پیدا ہوا جس کی خوشبودار پھول آج بھی دل کو لباتے ہیں مظاہر یہ ایک سیدھی سادھی دیو مالائی کہانی ہے مگر ایسا ہے نہیں اس کہانی کے اندر انسانی نفسیات کی ایک پوری دنیا آباد ہے نرگس کی خود سے محبت کو نرگسیت کا نام دیا جاتا ہے اور امی نفسیات میں نرگسیت پر بہت ہی رسرچ کی گئی ہے جدید علم نفسیات کے معنی سگمنٹ فرائیڈ نے نرگسیت کو ایک نفسیاتی بیماری قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان پی ڈی یعنی نارسسٹک پرسنلیلٹی ڈس آرڈر کا شکار انسان خود کو عظیم ترین سمجھتا ہے اسے اپنے امج کی اپنی ذات سے بھی زیادہ فکر ہوتی ہے وہ اپنے عوامی امج کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے اسے ہر وقت تعریف و تعصیف کی ضرورت ہوتی ہے فرائیڈ کے بقول نرگسیت کا شکار لوگ کسی سے بھی ہمدردی نہیں رکھتے خود پسندی انہیں دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کرنے ہی نہیں دیتی کارلا گرائیمز کا مشہور مقولہ ہے کہ نرگسیت کا شکار لوگ خود کو مظلوم اور ہر لحاظ سے معصوم گردانتے ہیں وہ دوسروں کے سچ بولنے پر ناراض ہوتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جو اندھیرے میں ہوتا ہے وہ ایک دن روشنی میں آنا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے جب چھپانے کے باوجود ان لوگوں کا اصلی رنگ اور مرض سامنے آکر رہتا ہے بیسویں صدی کے نام پر مفقر اور شاعر ٹیا سیلیٹ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا کو آدھا نقصان وہ پہنچاتے ہیں جو خود کو اہم ترین سمجھتے ہیں مارٹی روون کے مطابق انسانی زندگی میں آدھے دکھ خود کو آئینوں میں دیکھنے والے والوں سے پیدا ہوتے ہیں یاد رہے کہ دیوتا نرگس پانی میں اپنے اکس کو بار بار دیکھ کر خوش ہوتا تھا نرگسیت کا شکار لوگ بھی آئینوں کے شدائی ہوتے ہیں بینڈی لی کا کال ہے کہ لوگ حقیقت سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مرض یعنی نرگسیت ان کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے انیزبت بودن کا خیال ہے کہ نرگسی لوگ اس شخص پر بہت مرمان ہوتے ہیں جو زندگی اور معاملات کو صرف ان کی نظر سے دیکھے و ایچ ایڈن کا مقولہ ہے کہ نرگس کو اپنے سائے سے اس لیے محبت نہیں ہو گئی تھی کہ وہ خوبصورت تھا اسے اس لیے محبت ہو گئی تھی کہ ان کے وہ سائے اس کا اپنا سائے تھا یونانی تہذیب عروج تک پہنچی اس تہذیب نے نہ صرف نرگس جیسی دیو ملائی کہانیوں کو ترتیب دیا بلکہ آج تک عظمت کا مینار سمجھے جانے والے حقیقی کردار بھی تخلیق کیے افلاتون، سکرات اور رستو جیسے مفقر سکندر آزم جیسے جہاں بان یونانی دور کی یادگار ہیں ہر کمالے راہ زوالے کے مستاق یونانی تہذیب بھی زوال کا شکار ہوئی اس زوال کے تھوڑے ہی عرصے بعد رومی تہذیب کا آہیا ہوا اور پھر یہ تہذیب عظیم سلطن رومہ کہل آئی رومی تہذیب یونانی تہذیب کے کندوں پر چڑھ کر یعنی اس سے سب کچھ سیکھ کر آگے بڑھی دیو ملائی کہانیاں ہوں فکریش ہوں یا دنیا کو فتح کرنے کا جذبہ یہ سب کچھ یونانی تہذیب سے سیکھا گیا نرگس کی یونانی دیو ملائی کہانی کو روم میں ایک نیا رنگ دیا گیا روم کے مشہور شاعر اوڈ نے ارتکائی تبدیلی یا میٹا مارفزز کے نام سے نرگس کی کہانی لکھی درچسپات یہ ہے کہ فرانس کافکا نے بھی اسی نام سے ناور لکھا اور انتزار سین نے اردو میں کائیاب کلب کے نام سے ایک یادگار افثانہ لکھا اوڈ نے نرگس کی دیو ملائی کہانی میں نرگس سے محبت کرنے والی پری ایکو یعنی گونج کو متعرف کروایا گونج پر دیوتاؤں کا پہلے سے ہی عذاب نازل تھا کہ وہ خود کچھ بول نہیں سکتی وہ صرف دوسروں کے بولے ہوئے فکروں کو دھورا سکتی تھی اس رومن کہانی کے مطابق گونج کو نرگس سے شدید محبت ہو جاتی ہے مگر نرگس گونج کی محبت کو بری طرح مسترد کر دیتا ہے اور یوں گونج دنیا سے مایوس ہو کر رخصت ہو جاتی ہے البتہ آج تک اس کی آواز سنی جا سکتی ہے نرگس اور گونج کے کرداز دراصل خود پسند نرگس اور اس کے چاہنے والے یعنی گونج کے درمیان رشتے کی وضاحت کرتے ہیں نرگس کو اپنے چاہنے والوں سے پیار نہیں ہو سکتا ہاں اگر وہ ہو بہو اس کے تصورات پر چلیں تو وہ ان پر مہربان ہو سکتا ہے دوسری طرف گونج کے کردار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نرگس کی خود پسندی اور تکبر کے باعث اس کے سامنے گونج یا اس کے کسی اور چاہنے والے کی آواز ہی نہیں نکلتی اگر کوئی آواز نکلتی بھی ہے تو وہ صرف نرگس کی آواز کی گونج ہے جو بار بار سنائی دیتی ہے گونج یا بیچارے پرستاروں کی تو اپنی آوازیں کوئی نہیں نرگس کے دیو مالائی کردار اور آج کی دنیا میں نرگس کیت کا شکار لوگوں کی نفسیاتی تعلیل یعنی سائیکو انیلیسز بھی کی جاتی ہے مشہور نفسیات دان جیکس لوکر نے آئینہ منظر یعنی میررڈ سٹیج میں نرگس کی خود پسندی کو بیان کیا ہے کہ نرگس کی سائیوں شبیہوں اور آئینوں سے محبت ایک طرف اسے خود پسندی جنونی بنا دیتی ہے تو وہ دوسری طرف وہ حقائق سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسے آئیڈیل کو پانے کی کوشش کرتا ہے جو کبھی پائے ہی نہیں جا سکتا جب وہ اپنی منظر اور اپنا آئیڈیل حاصل نہیں کر پاتا تو تنہائی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے ہمارے نفسیات کا خیال ہے کہ نرگس کے شکار بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں آپ کو ہٹلر نپولین بوناپارٹ اور سٹالن جیسے نرگسی ملیں گے آج کی دنیا میں ڈانل ٹرمپ ایلن مسک اور سٹیف جابز کو بھی نرگسیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے ٹرمپ کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور دعویٰ کرنے کی وجہ سے آج کا سب سے بڑا نرگس کہا جاتا ہے اسی طرح ایلن مسک کا یہ خیال وہ سب سے مختلف ہے اس سے بھی شبہ ہوتا ہے کہ وہ بھی نرگسی ہے اور تو اور ایپل فون بنانے والے سٹیف جابز کو بھی نرگسی کردار قرار دیا جاتا ہے کیونکہ نرگسی اپنا کام نکلوانے کے ہر حربے پر عمل کرنے پر یقین رکھتے ہیں نوٹ یہ خالصتاً ایک تحقیقی کالم ہے پاکستان کے کسی سیاسی کردار سے مطابقت محض اتفاقی ہوگی